ماتا پیتا اپنے بچوں کی سب ہی مانگ پوری کرنے کی ہر سمبھف کوشش کرتے ہیں لیکن کئی بار بچے ایسی ڈیمانڈ کرتے ہیں جسے پورا کرنا پیرنس کے لیے سمبھف نہیں ہوتا ایسے میں باں باپ ایسا جگار نکالتے ہیں یا کچھ ایسا کام کرتے ہیں کہ بچے بھی کچھ ہو جائے اور ان کی جے پر بھی زیادہ بھوجھ نہ پڑے ایسے ہی ویتنام کے ایک وقتی نے اپنے بیٹے کے لیے لکڑی کی کار بنائی ہے جی ہاں وہ بھی کوئی ایسی ویسے کار نہیں بلکہ لیمبورگینی جسے کھریدنا کروڑوں لوگوں کا سپنا ہوتا ہے سب سے خاص بات ہے کہ لکڑی کی یہ لیمبورگینی سڑکوں پر فراتے سے چلتی ہے لیمبورگینی دنیا کی سب سے مہنگی کاروں میں سے ایک ہے بہت مہنگی ہونے کے کارن یہ کار ابھی بھی عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہے لیکن پیشے سے لکڑی کا کام کرنے والے ویتنام کے تروانگ وین داؤ نے اپنے بیٹے کے لیے لکڑی کی ایک الیکٹرک لیمبورگینی بنائی ہے کمال کی بات یہ ہے کہ لکڑی کی یہ کار سڑک پر پچیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے دوڑتی بھی ہے دروانگ وین داؤ نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر اپنی اس کلہ کاری کی تصویر بھی شیئر کی ہے جس میں وہ کار کے پاس کھڑے ہو کر اپنے بیٹے کو ریموٹ کنٹرول دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں لکڑی کی یہ کار بلکل اوریجنل سیان روستر کی طرح دکھتی ہے ڈاؤ کو اس کار کو بنانے میں 65 دنوں کی کڑی محنت لگی تھی اس کار کو خراب لکڑیوں سے بنایا گیا ہے اور اس کار میں ایک موٹر بھی لگائی گئی ہے جس کی وجہ سے یہ 25 کلومیٹر پتی گھنٹے کی سپیڈ سے چلتی ہے ٹک ٹاک یوٹیوب اور انہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ڈاؤ کی کار کی ویڈیوز کو شیئر کیا جاتا ہے یوٹیوب پر ان کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے جس کا نام انڈی ووڈ ورکنگ آرٹ ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھائی بھی ایک دن لیمبورگنی لے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے